السلام علیکم جی اسلام والا الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین آج ہمارا سفر سفر عشق سٹارٹ ہونے لگا ہے ہم اسلامباد سے نکل رہے ہیں ابھی ہم گھر پہ ہیں دس بجے کا ٹائم ہے یہاں سے جائیں گے بائی بس کراچی اور کراچی سے رمضان بارڈر سے تو ہمیں یاد رکھئے گا ساتھ ساتھ آپ کو اپنیٹ کرتے ہیں ابھی ہم لوگ رکھے ہیں بیرہ انٹرچینج پہ ہرمی کافی زیادہ ہے تو کیف سی وہ بیس دیسیجن جو اس ٹائم یہ جا سکتا تھا تو کیف سی رکھے ہیں کھانا مانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے جائیں گے کراچی کراچی سے پھر آگے گا کریں یہ ہے برگر چکن پیس چکن پیس اور یہ میرا برگر پہنچے ہیں ابھی موٹر وے پہ ہیں بسز رکی ہیں ایک سٹاپ پہ تو میں نے کہا آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں اوبرال سفر بڑا اچھا جا رہا ہے اور ہے بھی سفر ایش تھوڑی سی آپ کو پتا ہے عام کوئی سفر ہو بس کا تو بڑا بندہ تانگ ہوتا ہے بڑ یہ واحد سفر ہے جس میں بڑا مزا آ رہا ہے کافی لمبا ہو گیا ہے رستے میں بار بار رکنا پڑ رہا ہے پولیس چیک پوسٹ یہ وہ ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ زوب میں ایک ہماری زائرین کی بس پہ اٹیک ہوا اس میں ایک دو زائرین زخمی بھی ہیں ہم لوگ تو کراچی والی سائٹ سے جا رہے ہیں ہمارا الحمدللہ کوئی ایسا چیشو ابھی تک نہیں ہے صبح سویرے سویرے کراچی پہنچیں گے پھر دن وہاں پہ سٹے ہے پھر شام میں وہاں سے انشاءاللہ نکلیں گے رمضان بارڈر کی طرف اور دیکھتے ہیں میرے خیال میں تو ہم لوگ کل نہیں تو پرسوں صبح سویرے ارلی مارننگ ہم رمضان بارڈر پہنچیں گے اور وہ کراس کریں گے انشاءاللہ تو ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے تاکہ اگر آپ لوگ بھی آنا چاہیں تو آپ لوگ لی بھی آسانی ہو ہم لوگ ابھی پہنچے ہیں کراچی کے قریب یہ سارا سفر کراچی تک اب سی پیک کی وجہ سے بڑا بہترین ہو گیا سوائے سکھر سے آگے کیونکہ موٹر وے ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے ہیدر آباد تک ہیدر آباد سے آگے پھر موٹر وے ہے بٹ اوورال سفر بڑا آسان ہو چکا ہے کراچی کا ہماری بس نے تھوڑا سے زیادہ ٹائم لگا اسلام علیکم ہمارا سفر ایران اراک کربلا کی زیارات کے لیے جاری ہے ابھی ہم لوگ پاکستان میں ہی ہیں کراچی کے پاس کراچی سے بھی کافی دور ہیں سن میں ابھی انٹر نہیں ہوئے سن میں انٹر ہو جائیں گے آج رات کو رات کی کافی دیر ہوگی ہے پیٹرول ڈلوانے گاڑی رکی ہے واشنوم مگر ہے ٹینٹ کی ہے گرمی بڑھتی جا رہی ہے اللہ خیر کرے آگے ایران اراک میں تو اور زیادہ گرمی ہوگی مگر چلیں اللہ پاک رحم کریں گے ہمارا سفر جاری ہو ساری ہے پہلا دن ہے ہمارا آج ہم لوگ کراچی پہنچے تھے اور جہاں سٹیک کیا اس کے ساتھ جعوید نیہاری والا تھا اس کے پاس نے نیہاری کھائی علیہ آبے صاحب نے یہ خالی روٹی کھائی یہ رہی نیہاری کھا چکا یہ ہم لوگ یہاں پہ دودھ ربڑی ایک الگ سی ہے مظر اس ڈیفرنٹ ہمارے وہاں پہ ربڑی الگ ہوتے ہیں یہاں پہ الگ ہیں بٹ بزی کی ہے تو جوائے کر رہے ہیں اب ڈیٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہمارا چار اکھنٹی کا سٹی ہے اور اس کے بعد ہم نکلیں گے ہب اور وہاں سے بلوچستان کو آدھر ہمارا رمضان بارد آپ کی ویڈیو بن رہی ہے ہم رکشے پہ بیٹھ کے تفتان ڈونڈ رہے ہیں ہم رکشے پہ بیٹھ کے گلیوں میں سنا ہے یہاں کے تفتان اچھی ہوتے ہیں ہم لوگ ہیں جی کراچی میں یہاں آئے ہیں نماز ادا کرنے امام بھارگاہ میں اور ابھی نماز ادا کی ہے علیہ آبیر صاحب ابھی تک یہاں پہ گھوم رہا ہے نماز اگرہ پڑھی ہے اور ابھی ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے رمضان بارڈر کے لئے چار بجے کے قریب انشاءاللہ کراچی سے بلوچستان کی طرف جب آپ ٹرن کرتے ہیں زوب کی طرف تو رستہ بہت ہی عجیب سا ہو جاتا ہے مطلب ارد گرد پہاڑیاں بلکل خوشک ہیں ڈرائے پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان انڈس ہائی وے ہے ساتھ ساتھ سمندر ہے آگے جا کے گبادر سے پہلے کچھ رستہ سو ڈیٹھ سو کلومیٹر کا آتا ہے پیچ جو خوبصورت ہے تو اس کی خوبصورتی آپ کو نہ ہی دکھا سکے انشاءاللہ اگر واپسی پہ ہم اس رستے سے آئے ویسے پلان تو یہ ہے کہ ہم واپسی پہ بائی ائر آئیں گے اگر ہم بائی روڈ آئے تو آپ کو ضرور یہ جگہ دکھائیں گے اس روڈ پہ ٹرکس کافی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ٹریڈنگ روٹ ہے پاکستان اور ایران کا تو کراچی سے لے کے آگے انڈس ہائی ویس ساری پہ ٹرکس کام دو رفت بہت زیادہ تو آپ کبھی کبھار تھوڑا تنگ بھی ہوتے ہیں یہ ہمارا اب زوب کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں یہ والا جو ریجن ہے یہ تھوڑا سا ڈینجرس بھی ہے سپسیفکلی فور زائرین میڈالا مالک ہے ہم اس رستے سے جا رہے ہیں دیسی پیٹرول پمپ السلام علیکم جی نماز کے لیے رکے ہیں بلوچستان میں گوادر سے تھوڑا سا پہلے ابھی بس نماز پڑھیں گے کھانا کھائیں گے اور پھر انشاءاللہ نکلیں گے گوادر اور پھر وہاں سے رمضان ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ٹائم میں میرے خیال میں صبح صبح ہم گوادر پہنچیں گے صبح تو نہیں خیر رات میں ہی گوادر پہنچیں گے اور پھر وہاں سے آگے جائیں گے رمضان باڈر صبح صبح اور نکوششی ہے کہ نو بجے رمضان باڈر جو کھولے تو ہم فیس ہوں جو کراس کریں لیکن یہ ہے ہماری بس اور یہ ہے گوادر والا روڈ اس کو غالباً انڈس ہائیوے بولتے ہیں رات میں آپ کو کیا دکھائی دے گا اس طرف لیف سائٹ پہ غالباً سمندر بھی ہے بات اس ٹائم پہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا یہ ساری بسز کھڑی ہیں ہمارے ظاہرین کی غالباً ظاہرین ہی ہیں سارے کیونکہ اس ٹائم پہ اور گرٹون ہوگا ان پہاڑوں میں تو ہم لوگ ہیں ابھی گوادر سے پیچھے ہیں بارڈر تک پہنچتے پہنچتے میرے خیال میں چار ایک سو کلومیٹر ہو رہا ہے وہ سامنے بھی کھڑی ہیں ہم لوگ پہنچے ہیں جی گوادر سے آگے یہ پیچھے آگے ٹرکسی ٹرکس ہیں پہ ٹھول کے یہاں پہ ناشتہ کریں گے اور ناشتہ کر کے پھر آگے نکلیں گے بارڈر کی قریب ہی ہیں بارڈر کی قریب ہی ہیں ناشتہ بھی یہاں مل جائے گا جی بیٹھے کی جگہ بس ایسی ہی ہے بہت چاہی ہیں بہت چاہی ہیں بہت چاہی ہیں اب یہ بارڈر کا ریجن سٹارٹ ہو گیا ہے پاکستان ایران بارڈر رحمدان بارڈر یا رمدان بارڈر اس کو بولتے ہیں یہاں سے ہم لوگ ایران میں انٹر ہوں گے ویدن نیکسٹ فیو آرز اور آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ لائنز بھی دوں گا کہ رحمدان بارڈر پہ کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں کیسے کرنی ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمڈی ہو گئی ہے اس ویڈیو کو اب یہاں پہ کلوز کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے رحمدان بارڈر کیسے کروس کیا ہمارا یہ تین دن کا سفر تھا جس میں دو راتیں اور تیسری مورننگ میں ہم رحمدان بارڈر آکے پہنچے ہیں ہوایا کراچی گوادر تو آپ کو ساتھ ساتھ آگے بھی اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا کربلا پہنچنے تک یہ سارا ریجن اب دیکھیں یہ جو چیک پوسٹ ہے یہ پہلی چیک پوسٹ تھی بارڈر کی یہاں سے آگے سارا بارڈر ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے آگے ہم آپ کو بتائیں گے بارڈر بھی دکھائیں گے اور بارڈر پہ ہونے والی ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ہم لوگ پہنچے ہیں میں علی آبیس ہم لوگ ہیں رمضان بارڈر پہ کچھ ہمارا بارڈر ہے آپ لوگوں کو نظر آرہ ہوگا ابھی ہم نے بارڈر کروس کرنا ہے اور بارڈر کروس کرنے کے بعد ہم لوگ آئیں گے یہاں سے ایران اور پھر آگے آپ کو ساتھ ساتھ اپڑیٹھ لیں گے یہ سارا بارڈر کے لئے ہیں اور بیچھے اس طرح بسس کریں ہیں اور یہ آگے روڈ ہے اس بار بسس ہماری ساتھ جائیں گے ہم لوگ یہاں سے ہوں یہ جی علی آبیس اس طرف ہو جاؤنا ہم لوگ جا رہے ہیں بارڈر کی طرف اور علی آبیس کہہ رہے ہیں کیا کرنا علی آبیس ویڈیو بنانی ہے گئر جائے گا